اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک رکل چین انفرمیشن یعنی ترات کی معلومات آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم گندم کی آپ گندم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آپ گندم کا کیونکہ سٹارٹ لاسٹ پانی لگنے جا رہا ہے تو اس میں ہمیں کیا خطرہ لاکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً ہواوں کا سلسلہ رہتا ہے جس سے ہم پانی لگا دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ہماری گندم گر جاتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہماری جو گندم ہے ہم کس حد تک اگر تیز رفتار ہو مطلب ہوا کی تو ہم اس میں پانی لگا سکتے ہیں یا سپریک آ سکتے ہیں یہ دو چاہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں ایک تو ہمارے پاس ہوتی ہے نارمل پوزیشن جو دو سے تین کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے مطلب ہوا چال رہی ہوتی ہے یہ تو ہمارے پاس موضوع ٹائم ہے کہ ہم اپنی فصل کے اندر پانی لگا سکتے ہیں ہاں ایک اور طریقہ میں بتاتا چلوں اگر آپ نے اپنی فصل کو گرنے سے بچانا ہے تو کوشش کرنی ہے آپ جو آپ پانی لگا رہے ہیں آپ نے جو لاسٹ پانی لگانا ہے زمین کے اندر نمی موجود ہو اس کے ہم آپ اس کے اندر پانی لگا دیں اس کے بعد آپ آپ کی فصل سے کیا ہو سکتا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کی فصل نہیں گرے گی اگر اس طرح کی ہوگی اگر آپ کی فصل فل نیچے سے سو گئی آپ کی زمین تو آپ نے پھر پانی لگایا ہے تو ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں گرنے کے تو یہ ایک بات کا یہ خیال رکھنا ہے دوسری نمبر آجاتا ہے کہ اگر ہماری ہوا دو سے تین چار پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چال رہی ہے تو آپ پانی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے اگر ہماری ہوا کا تناسب جو ہے وہ گیارہ سے بارہ کلومیٹر ہاتا ہے دوسری نمبر پر اگر اس پوزیشن پر ہے تو آپ کوشش کریں سپریہ نہ کریں اس میں کیونکہ یہ پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ ہم سپریہ بھی کر رہے ہیں یا پانی لگا رہے ہیں تو تقریباً اس کے دوران میں بیس سے پچیس سیکنڈ کی ہوا اس طرح سے گزرتی ہے کہ وہ بیس سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے جو ہماری فصل کو گرا کر جاتی ہے یعنی گیارہ سے بارہ کلومیٹر بھی ہماری فصل کے لیے نہ سپریہ اور نہ ہی پانی لگانا موضوع ہے اس کے علاوہ تو اس سے بھی تیز آجاتی ہوا ہمارے پاس جو ہوا کا تناسب ہوتا ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر یا چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی ہمارے پاس چلتی ہیں تو اس میں تو آپ نے ہار گیز پانی نہیں لگانا آپ نے دیکھنا کافی ویب سائٹس ہیں جس پر یہ ہوا کا تناسب ہوتا ہے کہ ڈیلی بیس پر آج ہمارے پاس ہوا کس لیول پر چلیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی حساب سے اپنی فصل کو پانی لگانا ہے تاکہ آپ کی فصل گرنے سے بات جائے کیونکہ اگر آپ کی فصل گرتی ہے تو آپ کی کافی حد تک پیداوار کا حصہ لے جاتی ہے میں زیادہ نہیں کہتا تو تین سے چار من یا پانچ من تو لازمی یعنی دس مند کی ایکر تک لے جاتی ہے ہماری فصل گرت جائے کیونکہ اسے پر آ پر خوراک نہیں مل رہی ہوتی ہمارا دانہ صحیح سے نہیں بن رہا ہوتا کیونکہ اس ٹائم ہمارے دانے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا دانہ صحیح سے نہیں بن رہا ہوتا جس سے کیا ہوتا ہے دانہ ہمارا پتلہ رہ جاتا ہے چھوٹا رہ جاتا ہے یا صحیح طریقے سے گروت نہیں کر باتا اندر تو ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے تو کوشش کرنی ہے آپ اس طریقے سے پانی لگائیں جس ٹائم ہوا کا تناسب صحیح ہو مطلب زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے لئے نقصان داؤ گا اور اگر سپری بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سپری کے کیا ہوتا ہے اگر ہوا چال رہی ہے تو ہمارے پاس جو سپری ہے وہ زیادہ پھیلاؤ کر رہی ہوتی ہے اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں حالانکہ آپ کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی فصل کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ جس بیماری کے لئے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بیماری کنٹرول نہیں ہوتی شکریہ